بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد سوال یہ ہے کہ حج کے اہم اعمال کیا ہیں اور حج افراد کون کر سکتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے جواب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اہم مسائل کو نوٹ کرتے جائیں تو وقت پر عمل کرنا آسان ہوگا اس سوال کے زمین میں تین مسئلے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حج افراد اور دوسری طریقوں میں فرق کیا ہے حج کا طریقہ تینوں قسم کے حج میں تقریباً یقصہ ہیں صرف چند چیزوں میں فرق ہے جو آپ کے سامنے ابھی واضح ہو جائے گا حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ مقات یا اس سے پہلے صرف حج کا احرام باندھا جائے اس کے ساتھ عمرے کی نیت نہ کی جائے یہ پہلا اور بنیادی فرق ہے اس کا تمتع اور قرآن کے ساتھ کہ افراد میں حج سے پہلے حج کی مہنوں میں عمرہ نہیں ہوتا تمتع اور قرآن میں عمرہ ہوتا ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ افراد میں حج کا احرام حج پورا ہونے تک باقی رہتا ہے بقرعید کے دن بڑے جمرے کی رمی کے بعد احرام کھلتا ہے اسی طرح حج قرآن میں بھی عمرہ کے بعد احرام نہیں کھلتا رمی اور قربانی کے بعد کھلتا ہے صرف حج تمتع میں عمرہ کے بعد حلقیا قصر کر کے احرام کھل جاتا ہے تیسرا فرق یہ ہے کہ افراد میں قربانی واجب نہیں ہوتی تمتع اور قرآن میں واجب ہوتی ہے البتہ افراد میں بھی قربانی مستحب ہے کرنا افضل ہے لیکن افراد میں حلال ہونے کے لئے قربانی کا انتظار ضروری نہیں ہے اس میں ترتیب بھی مستحب ہے لازم نہیں ہے چوتھا فرق یہ ہے کہ افراد میں تواف قدوم آفاقی کے لئے سنت محکدہ ہے اور اسی طرح قرآن میں بھی سنت ہے اور تمتع میں تواف قدوم نہیں ہے باقی حج کے اعمال و احکام تینوں قسم کے حج میں برابر ہیں ان میں کوئی فرق نہیں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حج افراد کس کے لئے ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حج افراد سب کر سکتے ہیں چاہے مقات کے اندر رہتے ہوں یا مقات کی بہر چاہے کسی کا فرض حج ہو یا نفل البتہ مقات کی بہر رہنے والوں کے لئے قرآن اور تمتع افضل ہے افراد جائز ہے اور مقات کے اندر حل جیسے جدہ اور جمعوں میں اور حدود حرم میں رہنے والوں کے لئے صرف حج افراد ہے وہ قرآن اور تمتع نہیں کر سکتے اگر تمتع یا قرآن کریں گے تو دم لازم آئے گا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حج افراد کے اعمال اور ترتیب کیا ہے اس کے لئے ہم حج کے اعمال ترتیب سے گنا دیتے ہیں تاکہ سمجھنا آسان ہو نمبر ایک احرام یعنی مقات پر یا اس سے پہلے نیت کر کے تلبیہ پڑھنا یہ فرض ہے یہ خیال رہے کہ نیت کے ساتھ لبیک بھی ضروری ہے اگر کسی نے مقات سے گزر کر آگے لبیک پڑھی تو اس پر دم آئے گا اللہ یہ کہ وہاپس مقات پر جا کر لبیک پڑھ کر آئے تو دم ساقت ہو جائے گا لبیک حاجی کا ترانہ ہے اس کو کسرس سے پڑھتے رہیں خصوصا تغیر حالات کے وقت اور ہر نماز کے بعد مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین آہستہ نیت کر کے تلبیہ پڑھتا ہی احرام شروع ہو جائے گا اور احرام کی پابندیاں لازم ہو جائیں گی احرام کی ساتھ پابندیاں ہیں پہلی پابندی مرد کو سلا ہوا کپڑا پہننا جیسے کرتا پاجاما انڈر ویئر وغیرہ دوسری پابندی مرد کو سر اور چہرہ ڈھاکنا یا ایسی چپل پہننا جس سے دونوں ٹکھنے یا پیر کے بیچ میں ابری ہوئی ہڈی چھپ جائے عورت کے لیے پابندی نہیں ہے کوئی بھی جوتا چپل پہن سکتی ہے صرف اتنا ہے کہ پردہ اس طرح کرے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے تیسری پابندی کپڑے یا بدن پر خوشبو لگانا یا خوشبو دار سابون شیمپو خوشبو دار سرما تباکو منجن ٹوتپس وغیرہ استعمال کرنا یا خوشبو ملیوی چیز پینا یہ سب منع ہے حالت احرام میں آپ مسواق استعمال کریں چوتی پابندی بدن کے کسی بھی حصے سے بال نکالنا پانچوی پابندی ناخون کٹنا چھتی پابندی شہوت والا کوئی بھی کام ناجائز ہے شہوت کے ساتھ بوسا دینے یا ہاتھ لگانے سے بھی دم آتا ہے ساتھوی پابندی خوشکی کا شکار کرنا یا کسی بھی غیر موزی جانور کو مالنا جائز نہیں ہے ان پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے پر حسب قواعد جزا لازم ہوگی کبھی دم دینا ہوگا گاہ یا بکرے کا جو کہ حدود حرم میں ادا کیا جائے گا کبھی صدقہ نمبر دو تواف قدوم یہ افاقی کے لئے سنت ہے یعنی مقات کے باہر رہنے والوں کے لئے حلی اور مکی کے لئے سنت نہیں ہے یعنی جدہ اور مکہ اور مقات کے اندر رہنے والوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے نمبر تین حج افراد میں ایک سعی ہے جس کو مزلفت سے وافسی کے بعد تواف زیارت کے ساتھ کرنا افضل ہے اگر کوئی شخص پہلے کرنا چاہتا ہے تو تواف قدوم کے ساتھ کر سکتا ہے نمبر چار آٹھ تاریخ کو حج کا پہلا دن ہے طلوع افتاب کے بعد حالت احرام میں منہ جانا ہے اور منہ میں پانچ نمازیں پڑھنا سنت ہے اپنے اپنے وقت میں ظہر سے لے کر نویز الحجہ کی فجر تک مکہ والے اور وہ حضرات جو پندرہ دن کی نیت سے مقیم بن گئے ہیں وہ منہ مزلفہ اور عرفات ہر جنگہ پوری نماز پڑھیں گے اور اگر امام مسافر ہو تو اس کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی بقیہ نماز پوری کریں گے اور جن کی مدت پندرہ دن سے کم ہے جیسے سعودی عرب کے مختلف شہروں سے آنے والوں کا حال ہے وہ قصر کریں گے نمبر پاش نویز الحجہ سے حج کا دوسرا دن شروع ہوتا ہے اس دن جب سورج تلو ہو جائے تو عرفات کے لئے روانہ ہونا ہے وہاں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہے جو حجاج کرام امام حج کے ساتھ مسجد نمیرہ میں پڑھیں گے صرف وہ جمع کریں گے باقی لوگ جمع نہیں کریں گے مقیم چار پڑھے گا اور مسافر قصر کرے گا زوال کے بعد وقوف فرض ہے اور غروب آفتاب تک عرفات میں رکنا واجب ہے اگر سورج جوبنے سے پہلے کوئی عرفات سے نکل جائے تو اس پر دم آتا ہے دوران وقوف زہر کے وقت میں نماز پڑھنے سے لے کر مغرب تک گریہ وزاری کے ساتھ دعا اللہ کی ذکر اور تلاوت دروش شریف اور استغفار میں مشغور رہیں قبولیت کا دن ہے اور درمیان میں بار بار تلبیہ اور چوتھا کلمہ پڑھتے رہیں یہ وقوف قبل رخ کھڑے ہو کر کرنا افضل ہے عرفات کی ایک اہم تسبیح یہ ہے جو کہ قبل رخ ہو کر پڑھنی ہے زوال سے غروب کے درمیان اس میں تین چیزیں پڑھنی ہیں پہلی چیز سو دفع چوتھا کلمہ دوسری چیز سو دفع سور اخلاص تیسری چیز سو دفع درود ابراہیمی وعلینا معہم اضافے کے ساتھ یعنی آخر میں اس سنہ پڑھے انک حمید مجید وعلینا معہم نمبر چھے جب عرفات میں سورت ڈوب جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر تلبیہ پڑھتے ہوئے مزلیفہ روانہ ہو جائے مزلیفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ملا کر ایک ازان ایک اقامت سے پڑھیں پہلے مغرب پھر عشاء پھر ویتر اگر کوئی شخص راستے میں رش میں پھس جائے اور مزلیفہ پہنچنے سے پہلے فجر کا وقت قریب ہو جائے اور نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں راستے ہی میں مغرب اور عشاء پڑھ لے نمبر ساتھ رات مزلیفہ میں قیام کریں یہ سنت موکدہ ہے جن کے خیمے پہلے ہی سے مزلیفہ میں ہیں وہ اگر ان خیموں میں آرام کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے مصحب یہ ہے کہ مزلیفہ سے بڑے چنے کے برابر پہلے دن کی رمی کے لیے سات کنکریاں چن لیں اور اگر سہولت سے ہو سکے تو پوری ستر کنکریاں چار دن کی رمی کے لیے چن لیں اور اگر بارہ کی رمی کر کے واپس جانا چاہتے ہیں تو انچاس کنکریاں چن لیں اگر ضرورت پڑے تو مینہ سے بھی کنکریاں چن سکتے ہیں نمبر آٹھ ذلحجہ کی دسویں تاریخ کو حج کا تیسرا دن شروع ہو جاتا ہے اس دن چھے کام کرنے ہیں پہلا کام اس دن فجر کی نماز مزلیفہ میں پڑھنا ہے صبح صادق اور سرج نکلنے کے درمیان کچھ دیر وقوف واجب ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے اگر کوئی مرد حجوم اور رش کی وجہ سے یا انتظامی مجبوری اور قافلے کی روانگی کی وجہ سے صبح صادق سے پہلے مزلیفہ سے چلا جائے تو اس پر دم آئے گا البتہ عورتیں اور بڑے اور ضعیف مرد اور بیمار اگر مزلیفہ میں حقوف نہ کریں اور رات ہی میں مینہ چلے جائیں تو ان کے لئے جائز ہے ان پر کوئی دم نہیں ہے دس تاریخ کا دوسرا کام مینہ پہنچ کر سب سے پہلے جمر عقبہ یعنی بڑے شیطان کو جو سب سے آخر میں ہیں سات کنکریاں مارنا ہیں پہلے دن صرف بڑے کو مارتے ہیں اس کا مسنون وقت طلوع افتاب سے زوال تک ہے اور مغرب تک بھی بلا کراہت مار سکتے ہیں مغرب بعد بھی عورتوں اور ضعیفوں اور بیماروں کے لئے کراہت نہیں ہے کنکری قریب جا کر ماریں اس طرح کے حوث کے اندر گرے اگر باہر گریں تو آپ کی رمی نہیں ہوگی اور وقت کے اندر دوبارہ کرنا ہوگی اگر اعادہ نہیں کیا تو دم آئے گا اگر شک ہو جائے کہ کوئی کنکری باہر گر گئی یا کم ہو گئی تو اس کے بدل دوسری کنکری مار دیں پہلی کنکری پر تلبیہ ختم ہو جائے گی ہر کنکری دانے ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر کہ کے ماریں اگر یاد ہو تو اس دعا کا بھی اضافہ کر لیں اللہم جعلو حج مبرورا وذب مغفورا وسعی مشکورا مرد و عورت سب اپنی زمین خود جا کر کریں صرف جو شخص معذور ہو چل کر بھی نہیں جا سکتا ہو اور سواری سے بھی نہیں جا سکتا ہو اس کی طرف سے رمی کر سکتے ہیں رمی کرنے کے لئے باوضو رہنا ضروری نہیں ہے بہتر ہے دس تاریخ کا تیسرا کام قربانی افراد میں قربانی مصحب ہے اور ترتیب بھی مصحب ہے تمتع قرآن کی طرح ضروری نہیں ہے دس تاریخ کا چوتھا کام حلق یا قصر سنت یہ ہے کہ پورے سر کے بال ملوا دیں تو ہر بال پر ایک نیکی ملے گی اور ایک گناہ ماف ہوگا ورنہ کم از کم ایک پورے کے برابر یعنی ایک انچ پورے سر کے بال برابر چھوٹے کرائیں تو آپ حلال ہو جائیں گے یہ خیال رہے کہ جس طرح حلق اس طرح سے پورے سر کا ہوتا ہے اسی طرح صحیح طریقے سے قصر بھی مشین سے پورے سر کے بال ایک پورے کے برابر یعنی ایک انچ کے برابر کٹنے سے ہوتا ہے اگر اس سے کم کٹے تو دم آئے گا لہذا اگر کسی کے بال چھوٹے ہوں ایک پورے سے کم ہوں تو اس کے لئے سر کے بال مڑوانا لازم ہے قصر جائز نہیں ہے اور اگر کوئی شخص چوتھائی سر کے بال ایک پورے یعنی کم از کم ایک انچ کے برابر کٹ لے تو حلال تو ہو جائے گا لیکن گناہگار ہوگا چونکہ اس طرح کرنا مکروح تحریمی اور حدیث پاک میں منع ہے اس مقدس مقام پر آ کر بھی انسان اپنے بالوں کو اللہ کے لئے قربان نہ کر سکے تو پھر کب قربان کرے گا یہاں آ کر بھی اگر کوئی اپنے بالوں کو قربان کرنے کے بجائے نبی کی سنت کو قربان کر دے تو اس سے بڑا محروم کون ہوگا خواتین تمام سر کے بال انگلی کے پورے سے کچھ زیادہ کٹ لیں یعنی تقریباً ڈیڑھ انچ کٹ لیں بعض مرد اور عورتیں چند بال کتروہ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حلال ہو گئے یہ بلکل غلط ہے اس سے احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی جب تک صحیح طریقے سے حلق یا قصر نہ کرے تو نہ پابندیاں ختم ہوگیں اور نہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لئے حلال ہوں گے اور حسب جنایت فیدیا اور دم لازم آئے گا حلق یا قصر کے بعد آپ کا احرام کھل جائے گا صرف ازدیواجی تعلقات حرام رہیں گے وہ توافع زیارت کے بعد حلال ہوں گے دس تاریخ کا پانچوان کام توافع زیارت یہ حج کا تیسرا فرض ہے اس کا وقت دسویں تاریخ کی صبح سے شروع ہوتا ہے بارہ تاریخ کی زہر سے پہلے کر لینا چاہیے بارہ تاریخ کی زہر کے بعد جو جائے گا رش کی وجہ سے عموما غروب سے پہلے اس کا تواف نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے تاخیر کا دم آتا ہے عورت اگر حیز میں ہیں تو وہ پاک ہونے کے بعد کرے گی اس پر تاخیر کا کوئی دم نہیں تواف میں دو باتوں کا خیال لکھیں پہلی بات یہ کہ آپ باوضو رہیں بغیر وضو کے کوئی تواف نہیں ہوتا اگرچہ نفل ہو دوسری بات یہ کہ تواف کرتے ہوئے سیدھے چلیں بیت اللہ کی طرف سینہ یا پیٹ کرنا منع ہے صرف حجر ایسوت کے اسلام کے وقت سینہ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی نے کیا تو تواف کا اتنا حصہ فاسد ہو جائے گا اعادہ نہ کرنے کی صورت میں دم آئے گا اگر دوران تواف چکروں کی تعداد میں شک ہو جائے تو کم کا اعتبار کرے اور جس چکر میں شک ہے اس کو دوبارہ کر لے ہر تواف کے بعد دو رکعت پڑھنا واجب ہے پورے حرم میں کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں مقام ابراہیم پر بہتر ہے لازم نہیں دس تاریخ کا چھٹا کام حج کی صعیع یہ واجب ہے اور صعیع باوضو کرنا سنت ہے اگر کسی نے تواف قدوم کے ساتھ صعیع کر لی ہے تو وہ کافی ہو جائے گی نمبر نو دلحجہ کی گیارویں تاریخ کو حج کا چوتھا دن شروع ہو جاتا ہے اس دن زوال کے بعد تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں پہلے اور دوسرے کے بعد کنارے ہو کر ٹھہر کر دعا کرنا سنت ہے اور تیسرے کے بعد ٹھہرنا نہیں ہے اگر کسی نے زوال سے پہلے ہی رمی کر لی تو اس پر بالاتفاق دم آئے گا لہذا جب تک زوال کا یقین نہ ہو جائے اور ظہر کے اذان نہ ہو جائے رمی نہ کریں نمبر دس دلحجہ کی بارویں تاریخ کو حج کا پانچوہ دن ہے اس دن بھی گزشتہ دن کی طرح زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے اسی ترتیب سے نمبر گیارہ اگر آپ بارہ تاریخ کو واپس جانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ غروب آفتاب سے پہلے منہ سے نکل جائیں لیکن اگر آپ رمی سے فارغ ہو کر واپسی کے لیے تیار تھے رش کی وجہ سے تاخیر ہو گئی تو غروب کے بعد بھی جانے میں کوئی کفارہ نہیں البتہ اگر تیروی کی صبح صادق کسی کی منہ میں ہو جائے تو اس دن کی رمی بھی واجب ہو جاتی ہے واپس ہونے سے پہلے تواف ویدا کر لیں یہ آفاقی یعنی میکات کے بہر رہنے والے کے لیے واجب ہے اگر بغیر کرے جائے گا تو دم آئے گا اور اگر کسی نے تواف زیارت کے بعد کوئی نفلی تواف کر لیا ہے اور آخر میں اسے موقع نہیں ملا تو نفل تواف ویدا بن جائے گا اور اگر کسی عورت نے تواف زیارت کر لیا ہے پھر اس کو حیز شروع ہو گیا تو اس کا ویدائی تواف معف ہو جائے گا مکی اور حلی یعنی جدہ بحرہ اور جموم اور طول والوں کے لیے تواف ویدا مستحب ہے لازم نہیں نمبر بارہ اگر آپ سنت کی مطابق تیروی کی رمی کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ رات مینہ میں قیام کریں پھر زوال کے بعد مسنون وقت میں رمی کر کے جائیں ازن رمی کا آخری وقت غروب اے آفتاب ہے اللہ تعالی ہم سب کو سنت کی مطابق اخلاص کے ساتھ حج کرنے کے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین